آپ نے وہ شیر بھی سنے کہ جو کہ شیر سننے لائق بھی نہیں تھے شاید جن کو سننے کے بعد شرم سے آنکھیں نیچے ہو جایا کرتی ہیں تو میں آپ کی ذہانت کو آپ کی سماعتوں کو مبارک بات پیش کرتی ہوں بہت ادنا سی شائرہ ہوں زیادہ کچھ آپ سے کہنا نہیں چاہوں گی کیونکہ ہمارے شکیل بھائی کو اور ہمیں دونوں کو سفر کرنا ہے آنکھے صدر مہدرم کی اجازت چاہتی ہوں منصور کشتر بھائی کا حکم تھا انبر بھائی کا حکم تھا میری آپ کے دیار میں حاضری ہوئی زیادہ وقت آپ کے درمیان نہیں رہوں گی ایک قزل کے چند اشار میں پڑھنا چاہتی ہوں اور ایک وہ نظم پڑھنا چاہتی ہوں جیسا کہ پتہ چلا کہ منصور کشتر صاحب کے والد مہترم اور والدہ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو وہ میرے لیے بھی والد اور والدہ کا درجہ رکھتے ہیں اور آپ سب میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں میں اس طرح کی شاعری نہیں سناؤں گی آپ کو کہ جس طرح سے آپ ابھی اچھل رہے تھے کود رہے تھے غمدار بنارسی نے آپ کو بہت اچھا کلام سنایا انہوں نے ہیمائنشی کو سیمائنشی کر دیا تو میں نے انہیں دمدار سے غمدار کر دیا میں پڑھتی ہوں چار مصرے کیونکہ انہوں نے بیٹی کے اوپر کہا کہ بیٹیاں کچھ اس طرح سے میں پڑھتی ہوں چار مصرے اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے والدین نے میری پرورش کس طرح سے کی ہے سماد کے جگہ خوشی کے خواب کو تعبیر کے سانچے میں ڈھالا ہے کیا بات ہے میں وہ بیٹی ہوں جس سے ماں کے آنگن میں اجالا ہے خوشی کے خواب کو تعبیر کے سانچے میں ڈھالا ہے میں وہ بیٹی ہوں جس سے ماں کے آنگن میں اجالا ہے نہیں سمجھا ہے کچھ بھی فرق بیٹے اور بیٹی میں میرے ماں باپ نے مجھ کو بہت نازوں سے پھالا ہے زندہ باپ زندہ باپ زندہ باپ بہت نازوں سے پھالا ہے بہت خوبنکہ صاحب ہے بہت خوبنکہ صاحب ہے میں جانتی ہوں کہ آپ اس طرح کی شاعری سننا پسند کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہوا ہے عشق مجھے تم سے مان لوگیں کیا ہوا ہے عشق مجھے تم سے مان لوگیں کیا میں اپنی جان لٹاتی ہوں جان لوگیں کیا میں بیچنے کہ چلی ہوں نیا جہان مگر میں بیچتی ہوں نیا ایک جہان لوگیں کیا زمین والوں کہو آسمان لوگیں کیا زمین والوں کہو آسمان لوگیں کیا اور یہاں سے غزل کا مطلع پڑھتی ہوں سمات عطاق راستوں کا راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی جنتے میرے ہاں سینی ایس میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں سامات کے جنہیں میرے خیال میں آپ لوگ بہت شور مچا چکے ہیں اگر پھر بھی آپ کے دن تک دستگ دے میری شائری تو میں آپ سب کے بھی دعائیں چاہتی ہوں کہ راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھوں گی شیر سامات کی جگہ پڑتی ہوں کہ اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو میں چھوٹی سیک بات بتانا چاہتی ہوں چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دراصل شروع سے ہی کچھ اس طرح کی شائری بتانی کیوں وہ دل نہیں مانا کہ اس طرح کی شائری بڑھی جائے کہ جو کہ آپ کو گد گد آ سکے اس کا ایک ریزن ہے کیونکہ میں بھی کسی کی بہن بھی ہوں کسی کی بیٹی بھی ہوں کسی کی ماں بھی ہوں تو یہ چیز جو ہے تھوڑا سا ہم اگر لڑکیاں اس چیز سے پرہیز کر لیں کیونکہ شائری اشارو اور کنایو کا نام ہے آپ اشارتن کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں مگر اوپن لی کوئی بات کہنا ہماری بھی شرم سے نگاہیں جو ہیں وہ نیچے ہو جاتی ہیں میں پڑھتی ہو سمات کی جگہ کہ اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اور کچھ تو تنہائی میں کمی آئے کچھ تو تنہائی میں کمی آئے چھیڑ کر دل کے تار دے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے زندہ بات زندہ بات دل کے تار دے ایک نقشہ کھیچنے کی کوشش کی ہے میں نے بھی پہلے کاغذ پہ لوگ دل بناتے تھے پھر اس میں تیر پیوست کر دیا کرتے تھے میں پڑھتی ہو سمات کی جگہ کہ پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی تیر پھر دل کے بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات جا کے نیر تیر پھر دل کے بار دے خونگی تیر پھر دل کے بار دے خونگی آج پھر گلشن محبت میں آج پھر گلشن محبت میں تیرے غم کی بہار دے زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا بات زندہ بات بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب بطور خاص صرف دو شیر آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتی ہوں سمات کی جگہ اُٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اُٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے ہے اب ستاروں کے پار دیکھوں گی اور آپ سب کی آگے جتنی بھی صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں بہت موتبر لوگ ہیں میں یہ شیر پڑھنا چاہتی سمات کی جگہ دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پل دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پہ سوے پر والدگاہ دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پہ دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پہ سوئے پر وی دکار دے کے بہت شکریہ یہاں سے جیسے کہ میں نے بتایا تھا چھوٹی سی نظر پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بار میرے چھوٹی بھائی بھی تالیاں مجھا کر مجھے بتا دے جی جی وہ ایک مطلعہ ایک سی روز سب لوگوں کی فرمائی سے کوئی بیٹیوں ہوا کونسا ہے آج کل کی لڑکیاں وہ کیا ہے میں وہ بھی پڑھ دوں گی میں آگے کی سب سے تو نہیں کہوں گی آپ نے بہت تالیاں بجائی آپ نے سب ہی کو اپنی دعاوں سے نوازا میں جتنے پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک ماں کے حوالے سے ایک نظم پڑھنا چاہتی ہوں والدین کی عظمت ان کا وقار آپ بھی جانتے ہیں مجھے کچھ سنجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اہل ہیلم کا مجمع ہے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں میں پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ کہ یوں تو ہی شہم ایسی ہے بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں یوں تو ہی شہم ایسی ہے بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں مطلب یہ سارے رشتے ہیں سنسار میں زندگی پھر بھی پھولے پھلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے آچل تلے آپ جب تک ساتھ لیں دیں گے مجھے حقیقت میں اچھا نہیں لگ رہا ہے میں پڑھتی ہوں میں صرف آپ سب لوگوں کے لیے پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ کہ ماں نے ہمیں کیا جانتی زندگی میں پڑھتی ہوں آپ میرا ساتھ لیں گے تو میں یہ نظم مکمل کر سکھوں گی سماعت کی جگہ پڑھتی ہوں کہ ماں نے آتار جن میں پیمبائی دیئے علم تہذیب فن کے سمندر دیئے ماں نے آتار جن میں پیمبائی دیئے علم تہذیب فن کے سمندر دیئے ماں تکا کس کی ایک اونچی مینار ہے ماں کی قط میں خودرت کا شہکار ہے اس کی شفقت پہ دنیا پلے ماں کی ممتا چل تلے زندہ باغ زندہ باغ بہت اچھے بھائی بہت شکریہ بہت نوازش پڑھتی ہوں بن سماعت کی جگہ بہت شکریہ میری چھوٹی بہن منی کا کی بھی دعائیں مجھے بل نہیں ہیں اور میرے سارے شہر اکرام کی اور شہرات کی میں پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ کہ ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے والدین کی اپنے والدہ کی چہرے مبارک کو دیکھنا ایسا ہے جیسے آپ نے کلام پاک کی تلاوت کر لی میں پڑھتی ہوں سنیں گا کہ ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہکشا ماں کا لہجا ہر ایک کے لیے مہربا ماں کی آنکھیں سمندر کوئی بے کرا اس کے قدموں سے تُو فاتلے ماں کی ممٹا کے ماں چلتلے یہ گل سجائے گئے ہیں میں پڑھتی ہوں اللہ اکبر ماں یہ کیا ہو گیا ان کو اچانک میں کوئی جنگوں کا بھلاوہ آ گیا گیا بھائی صاحب پڑھتی ہو سماتی یہ ہمارے مشاعروں کی تحصیل ہے سنیے گا کہ ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی برکت سے ہی گھر چلے ماں کی محمدات بھا 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 میں مشاعرے کو لوٹا دیا آپ نے زندہ بات زندہ بات زندہ بات میں قدمت میں تیسرا دن ہے مجاج جاکتے ہوئے شاید آواز پر بھی میری اثر ہو رہا ہے جتنے میرے بڑے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں جیسے کہ بتایا منصور بھائی منصور خوشتر بھائی کے والد محترم یہاں تشریف رکھتے ہیں میرے یہاں بزرگ تشریف رکھتے ہیں میں یہ ایک والد کے حوالے سے ایک بند آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ سب مجھے اپنی دعاوں سے نواز دی جگہ اس کے بعد پر میں اپنی جگہ لوں گے آپ جانتے ہیں یہ جو مہمان ہے ہمارے تکویم صاحب ان کی جانب سے ایک آپ کے لئے گفت آیا ہوا ہے آپ جب بیٹھئے گا تو آپ تک پہنچ جائے گا ایک ملتبہ سور دار تعلیہ ہونی چاہیے تکویم اختر صاحب کے لئے میرے چھوٹے بھائی سبھی جانتے ہیں کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت رکھی گئی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ والد کے عظمت کو اس کے وقار کو کم کر دیا گیا ہے بلکہ جتنی عظمت جتنا وقار ماں کا بلند رکھا گیا ہے اتنا والد کا بھی رکھا گیا ہے تو میں یہ بند پڑتی ہوں حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بھی مستقل مشاعروں میں سفر میں رہتے ہیں تو شاید اپنے ماں باپ کی اپنے والدین کے خدمت نہیں کر پاتے ہیں میں یہ بند پڑتی ہوں اگر کسی قابل ہوا ہو تو میں آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں کہ غم بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ پاپ کا ماں سے کچھ کم نہیں غم بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ پاپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے ہر مسئلے ماں کی ممتا کے زندہ باپ زندہ باپ مہین چچا بہت 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 پیش کرتا ہوں ایک منٹے اس کو سنیے ہمارے ہمارے منصور خشتر صاحب کے والی صاحب ہیں وہ یہاں دیجئے یہاں لائیے اس کو یہاں رکھئے یہ سب ایسا گفت خاموشی سے دیا جاتا ہے مشاعروں کی تہزید کے اخلاف کھلے لیکن منصور خشتر صاحب کے محبتیں ہیں اگر آپ کی اجازت خلوص ان کی دعائیں بچا کے بتائیے کہ میں اس بند کو دوبارہ پڑھوں بہت شکریہ آپ نے میری محنت وصول کر دی میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے جس طرح سے مجھے سنا میرے لیے بہت کافی ہے اور اس کے لیے تھینکیو پڑھتی ہو سنیے گا کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے حل مسئلے آخرت آپ کی کے طور پر ایک مطلع دو شیر کو پڑھنا چاہتی ہوں جو میری پہچان بھی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس سچائی سے روشناس ہوں اس سچائی کو پہچانیں کیونکہ شاعر جب کبھی بھی اپنی شاعری پیش کرتا ہے یا آپ تک پہنچاتا ہے تو اس کے ہر ایک شیر میں کچھ نہ کچھ میسیج چھپا ہوا رہتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بزم جو ہے اردو کی بزم ہے یہاں تہزیب و تمدن سے رہا جاتا ہے مگر بہت کچھ اس بزم سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے میں ایک مطلع دو شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیتی ہوں آپ سب کا ساتھ جا دیں پڑھ دیجئے جی ہرفے سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی ہرفے سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی ہرفے سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی میرے دشمن میرے بچپن کی سہلی سہلی نکلی اور مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی بھائی بیٹھے تھے بہن گھر سے اکیلی ایک شیر اور دینا چاہتی ہوں بہت مفلس پریوار کے لوگوں میں اگر اچانک سے وہ بہت ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ مفلس ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر اچانک سے کہیں سے جائدات حاصل ہو جائے تو جو غیر بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ہو جاتے ہیں میں پڑھتی ہوں یہ شیر بطور خاص سماعت کے جگہ کہ بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی جب میرے نام بزرگوں کی حوی بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی جب میرے نام بزرگوں کی حویلی نکلی بہت 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 مہرباد پیش کرتے ہوئے یہ تھی مہترمہ